چلیں سٹارٹ لیتے ہیں جی یہ آپ کی سائٹ بن گئے اب ہم نے اس کی کسٹومایزیشن کرنی ہے کسٹومایزیشن کے لیے دووے ہوتے ہیں آپ تھیم کی کسٹومایزیشن جو تھیم آپ نے سرڈ کی ہوتی ہے اس کی کسٹومایزیشن الگ کی جاتی ہے اور آپ نے اس کی کسٹومایزیشن الگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں میں اس کی کسٹومایزیشن جیسے کہ لوگو آپ نے اس کا نیم چینج کرنا ہے جیسی یہ جسٹ این ادھر ورڈ پر ہے سائٹ آ رہا ہے میں دب ان کا آپ نے ٹائگ لائن کا جو آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ چینج کرنا ہے آپ نے لوگو لگانا ہے دو تریقے سے لگتا ہے آپ ادھر سائٹ ایڈنٹی میں آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آن لائن شوپ ہے میں شوپ کا نیم چینج کر لیتا ہوں شوپ پلس یہاں پر میں نے ٹائگ لائن پاکستان نمبر ون شوپ ٹیک ہو گیا یہ یہاں پر آپ نے فیوی کون لگانا ہوتا ہے جیسے کہ یہ گوگل کا جیل یہ دیکھیں دیکھ رہے ہو یہ دیکھیں جیسے یہ ہے یہ یہاں پر آپ نے لگانا ہے میں کوئی بھی یہاں سے اٹھا کے کوئی بھی اگر پک ہے تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آپ نے فیوی کون دیکھنا ہوتا ہے کوئی بھی یہ یہ لے لیتے ہیں شوز ہی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ کی پاس یہ لگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے پبلش کر دینا اس کے بعد یہ کچھ مینیوز کی سیٹنگ ہے آپ یہ مینیوز کی سیٹنگ میں باقی میں کرواتا ہوں آپ کو چلیں یہ آپ کی کسٹرمائزیشن ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے لوگو وغیرہ یہ ساتھ چیزیں چینج کرنی ہے اب آپ نے تیم کی کا سما مطبق تھیم کی سیٹنگ کرنی ہے مطبق تھیم کے اندر کچھ آپ نے ہییڈر سیٹ کرنا ہے آپ کچھ لوگو سیکس کرنا ہوتا ہے یہ آپ نے تھیم کی سیٹنگ کرنی ہے تھیم کی سیٹنگ کے لیے آپ نے یہاں پہ پورٹو کے اندر تھیم آپشن آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اس میں تھیم کی سیٹنگ کے اندر پہلے جرے رہے آپ نے چینج کرنے ہے یہ آپ کے وائن میں نے آپ سے بنوایا بیژالی یاد ہو آپ کو ایسی طرح کا نEnt؟ یاد ہے تو بسکلی یہ اس کا من جنرل لی آؤٹ ہے جس یہ یہ آپ کی سائٹ بنی ہوئی ہے یہ جنرل اس لی آؤٹ کے اندر یہ سائٹ بنی ہوئی ہے سمجھ رہو پیہلے اوپر ہے لیو ہے ہے طاپ پھرarial менu یہ دیکھیں یہ لیو ہے مطلب یہ اس لی آؤٹ کے تھو ہو آپ کی سائٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اگر اس کو چینج کرنا ہو تو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو آپ ادھر آتے ہیں جی لوگو اینڈ آئیکن اب یہاں پہ آپ نے لوگو لوگو آپ نے ایمیج ہے لوگو آپ کے پوٹو جس کو رموو کر کے کوئی اور لوگو لگاتے ہیں میں آن لائن شاپ کا یہاں سے لوگو ڈھون لیتا ہوں شاپ پلس یہ دیکھیں یہ آپ کے لوگو ہیں یہ آپ لوگو اٹھائیں ایسے یہ پی این جی بھی نہیں ہے لوگو آپ کو پی این جی میں چاہیے آپ کو لوگو پی این جی میں یہ اٹھا کے لے آتا ہوں میں بھی آپ کا فٹو جائے کوشش کریں کہ جو آپ کا لوگو ہو آپ کا پی این جی فارمیٹ میں ہو ٹھیک ہو گیا یہ پی این جی یہ اس کا سائز بہت بڑا ہے ہم اس کو سائز کو نہیں سائز کرتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا سائز کتنا ہونا چاہیے یہ لوگو کا سائز جو ہوتا ہے چلیں ہم اس کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں اور لائن سائٹ ہوتی ہے پیکری سائز کی تو یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا اس کا سائز کام کرنا ٹھیک ہے نو چینج کسٹم چینج کر لیتا ہے جی اس کا سائز پانچ سو آپ اس کو کر لیں جی کوئی سائز بتائیں ڈیٹسو ملٹیپلائی ڈیٹسو ٹھیک ہو گیا فارمیٹ آپ نے یہاں پہ اس کا پینجی رکھنا ہے میں نے اس کو سیف کیا ہے سوری آپ کا اپلوڈنگ فائل میں کوئی شو ہوتا کوئی بات نہیں آپ کا یہ جو تھا آپ میں اس کو یہ چیز دیکھیں یہ بھی پڑی ہوئی ہے یہ اٹھا لیتا ہے یہ باقی آپ نے اس کو پروپر طریقے سے کرنا ہوتا ہے اس کو نہیں سائز کر کے ڈین ہی آپ نے اس کی یہ جو لوگو ہوتا ہے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروپر سائزنگ آپ کی اس میں آپ نے خود سیٹ کرنی ہوتی ہے یہ بھی سائز بڑا ہوگا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہم نے ویسے اٹھایا تو آپ نے خود لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے فوٹو شاپ میں اگر لوگو ڈیزائن نہ بھی کریں تو کوئی جو نہیں ہے ویسے آن لائن لوگو سرویسز بھی پڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں آن لائن ایک سائٹ ہے آن لائن ڈیزائن سرویسز کے نام سے فری لوگو سرویسز کے نام سے یہ فری لوگو سرویسز کے نام سے سائٹ ہے یہاں سے آپ نے آٹومیٹیکلی لوگو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کی سائٹ پہلے دیکھیں کہ آپ کی سائٹ کونسی ہے آپ نے دیکھ رہا ہے بزنس ہے یہاں پہ لوگو کیا نیم تھا آپ کا شاپ پلس شاپ پلس یہاں پہ نمبر سوری یہاں پہ آپ کا نمبر ون شاپ آن لائن شاپ تو ادھر آپ کا یہ لوگو آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک اس میں یہ دیکھیں آپ کی اس نے لوگو ڈیزائن کر دیا اس میں سے جو لوگو آپ کو پسند آتا ہے جتنے بھی آپ کی پوسیبلٹیز ہوتی ہیں اس نے آپ کے سامنے یہ لوگو اس میں سے جو پسند آتا ہے آپ نے یہاں سے سیپ لوگو کر کے اٹھا دینا ہے یہاں کیا پہ جو صحیح طریقہ ہوتا ہے آپ خود لوگو ڈیزائن کرتے ہو میری پاس سمجھے ہو تو یہ آپ کا لوگو لگ گیا ابھی اس کے اندر آپ یہاں سے اس کو چھوڑیں یہ آپ کی جو میرے خیال سے آپ کو گریڈ سیسٹرم کا پتا ہوگا بوسٹرپ میں آپ نے موبائل کا سائز بنانا ہوتا ہے موبائل کے سائز کے لیے لوگو اگر لگانا ہو اس کے لیے یہ ڈیفرنٹ آپ کے لوگو پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگو کی آپ نے یہاں پہ ویتھ اور ہائٹ وغیرہ سیٹ کر لینی ہے اگر تو وہاں پہ آپ نے اس کا سائز سیٹ نہیں کرنا تو یہ یہاں سے اس کا سائز سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا فیوی کون ہے فیوی کون یہاں سے آپ روموو کر کے کوئی اپنے سے فیوی کون ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ میں نے آپ کو فیوی کون چینج کرنے کا طریقہ بتایا تھا اگر یاد ہوتا ہوں تو یہ فیوی کون ہے اس کی میں سیٹنگ کرتا ہوں صرف میں یہ چیز اس کو ایڈڈ کر لیتے ہیں تو crop میں یہاں پہ بھی اس کو crop کر سکتا ہوں crop کا دیکھیں یہاں پہ کوئی ہو گیا اس کو save کر دیں save کر کے اس کو update کر دیں گے تو آپ کی یہ چیز وہاں پہ یہ چل جاتی ہے صحیح ہو گیا آپ اس کو update کریں گے یہاں پہ آپ کی وہ چیز update ہو جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں گے آپ یہ آپ نے اس کے ساروں کے فیوی کون آپ نے set کرنے ہیں یہ تھی آپ کی setting جی اس کی logo and icon کی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد javascript code آپ اس کو custom یہاں پہ آپ code set کر سکتے ہیں custom code لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز ہم نے یہاں پہ set کرنی ہے آپ ادھر آئیں گے customize پہ appearance میں اور editor میں یہاں پہ آپ کی theme کی ساری کی ساری coding بڑی ہوتی ہے اگر custom ہی code کرنا ہے آپ نے تھوڑا بہت چینجیں کرنی ہے customly تو آپ یہاں سے اس کی ایک ایک فائل کو صحیح طریقے سیکسس کر سکتے ہو مریبا سمجھو یہ آپ یہاں سے custom code کے اندر جو چینجیں کرنی ہو یہ آپ نے یہاں سے custom کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو دیکھ لیں ادھر کوئی بھی آپ کی یہ css کی فائل ہے یہاں پہ آپ کی css یہ portofound کی فائل مطبع یہ آپ کی proper طریقے سے یہاں پہ آپ کی ہر ایک ایک آپ کی فائل کی coding پڑی ہوتی ہے آپ نے اس طریقے کو یہاں سے اس طریقے سے آپ اس کو setting کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ طرح tough ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد آپ skin کی setting کرتے ہیں skin میں دیکھیں آپ نے یہاں پہ اس کا آپ نے یہ color change کرنا ہے text color change کرنا ہے آپ نے پوری body کا color change کرنا ہے تو وہ آپ کی یہاں پہ دیکھیں button کے color default style اس کی primary color set کرنا چاہا رہے ہیں secondary color set کرنا ہے مطبع یہ اس کے سارے proper coloring scheme آپ اپنی طریقے سے set کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ by default تو یہ ہوئی ہوئی ہے button کا color یہ set ہوا ہوا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ button کا color یہ set ہوا ہوا اب اپنی مرضی سے جو color set کرنا چاہا رہے ہو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے color scheme آپ نے یہاں سے set کرنی ہے اپنی front end کی میرے پاس سمجھیں چلیں اس کے بعد آپ نے layout set کرنی ہے layout کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تھوڑی در پہلے layout آپ نے اگر اس کے اندرے آپ نے setting کرنی ہے تو وہ layout اس کے لئے typography typography میں یہ ہے کہ یہ found ہے found کی family آپ نے set کرنی ہے found کی sizing set کرنی ہوتی ہے یہ found کے جی طریق properties ہوتی ہیں وہ ساری آپ found setting یہاں پہ آپ نے اس کی set کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب جیسے h1 found ہے اس کی آپ نے found family کیسے رکھنی ہے مطلب اس نے coding میں h1 یہاں پہ heading جہاں جہاں لی ہوگی اس کی آپ نے یہاں سے setting کر دینی ہے مطلب اس کا اس نے automatically automatically آپ کی اس نے set کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا تو issue تو یہاں سے بتا جانے جاں یہاں پہ دیکھیں آپ paragraph ہے اب اس نے جیسے جیسے یہ جیسے یہ paragraph لیا ہو ہے اب اس paragraph جہاں جہاں پر اس نے لیا ہو اس کی پروپر اس کی setting کرنی ہو تو یہاں پہ آپ paragraph اس کا found اس کا size اس کی family اس کا weight یہاں پہ آپ سارا set کرتے ہو سمجھائیے یہاں تک کوئی issue بتا دیں اس کے علاوہ background background پہ کہیں اس نے images لیا ہوئی ہیں یا کہیں background کا color یہاں پہ وائٹ لیا ہوا ہے یہاں پہ اس نے background color change کر دیا ہے مطلب یہاں پہ اس نے change کیا ہے مطلب جہاں جہاں بیگراؤنڈ کا color set کرنا ہو background پہ جہاں پہ image آپ نے لگانی ہو تو وہاں یہاں سے پوری setting کرتے ہو جیسے یہاں پہ background image اس نے background color white لیا ہوا ہے ادھر کوئی image وغیرہ لی ہوگی تو یہاں پہ image کو size وغیرہ میرے کا سمجھ رہے ہو یہاں سے background کی properties آپ نے یہاں پہ set کرتے ہو کوئی issue تو سمجھانے والی تو بتا دیں اوکے ہو گئے next آپ کی header کی setting ہے header کی section کے اندر یہ آپ کا header ہے proper یہ دیکھیں یہ آپ کا header ہے header میں یہ top header ہے یہ آپ کا header آجاتا ہے یہ آپ کا نیوی یہ proper header ہے آپ نے header کی setting کرنی ہے جیسے کہ یہ چیز آپ کی ادھر ہے اس کو ادھر لے کے آنا ہے یہ proper header کی setting میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے header کی setting ہے header کا background دیکھیں white ہے یہ بالکل white ہے آپ اس کا white اس کا color change کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا color میں کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ اس کا color change کر دیں تو اس طرح آپ کے coloring وغیرہ چینج ہوتی ہیں چینج اس نے نہیں کیا ایک منٹ دیکھتے ہیں چینج اس کی کوڈنگ ہی دیکھنے پڑے گی چلیں یہاں پہ کوئی باز کا مسئلہ کر دیتا ہوتا ہے یہ header یہاں سے دیکھ لیتے ہیں میں بھی اصل میں بات بات ہے کہ یہاں پہ header change کرتا ہوں تو نیچے یہاں پہ background اس نے white لیا ہو پھر سب کا آپ کو background change کرنا پڑے گا پھر بھی سمجھیں تو آپ کا جو white اس کی جو weight ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ white کو زیادہ پٹ کر لیتا ہے تو یہاں پہ ہر جگہ پہ دیکھیں background white white لیا ہو ہے header پہ یہاں پہ ہر جگہ پہ white white لیا ہو ہے آپ نے background آپ نے change ہی کرنا ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ پھر وہی color رکھنا پڑے گا میری بعد سمجھو یہاں تک کوئی شورت بتا دو یہ ہر ایک background کے پیچھے جو اس کا button کا color ہے link کا color ہے اس کا text کا یہ دیکھیں جیسے یہ text کا color ہے link کا color ہے button کا color ہے یہ ساری کی ساری setting آپ کی یہاں پہ ہوتی ہے یہ سمجھانے والا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ main menu پہ آج ہیں main menu میں یہ چیز آتی ہے یہ آپ کی main menu ہے یہ چیز فارج نمر یہ دیکھیں آپ hover کے اندر different color ہے نیچے ادھر آؤں تو یہ دیکھیں یہ different ڈا ہے یہ ساری menu's کی آپ نے یہاں پہ setting کرنی ہے تو menu's کی یہاں پہ setting آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ اس کا color set کیا ہوا ہے hover کے اندر کچھ یہ color ہے regular میں یہ دیکھیں جیسے یہ color آ رہا ہے میری پاس سمجھ رہے ہیں تو یہ menu's کے اندر یہ ساری detail کے ساتھ آپ نے اس کے علاوہ bread crumbs آ جاتے ہیں bread crumbs میں یہ ہوتا ہے کہ فارجمپل آپ جب ادھر click کرتے ہیں نا shop پہ جیسے یہ shop کر رہا ہوں click تو یہاں پہ اس کا proper address دکھا رہا ہوتا ہے یہاں پہ arrow کے science ہے یہ دیکھیں دکھا رہا ہے مطلب home سے shop open ہوئی ہوئی ہے اگر اس shop کے اندر میں accessories open کرتا ہوں تو یہاں پہ بتا دے گا shop کے اندر accessories open ہوئی ہے یہ دیکھیں میری پاس سمجھو اس کی setting کرنی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ setting کرنی ہے مطلب اس کا color کہہ لیں اس کے size کہہ لیں میری پاس سمجھو اس کے بعد میں footer پہ آتا ہوں یہ آپ کا footer ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں footer کا یہاں پہ یہ heading اس نے h3 لی ہے تو اس کا heading کا style اس کا color background کا color ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی footer کے اندر آتی ہیں یہاں سیم سیم اسی طرح موبائل کے menu search کا form ہے وہاں پہ search کا form ہوگا ایک shop کی پوری آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ shop wish list کا color یہاں پہ wish list کا color ہوگا آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ wish list ہوتی ہے اس کا color یہ اس کا color ہے اس کا hover color الگ ہے ویسے color اس کا الگ ہے شاپ کے اندر جو جو چیزیں use ہو رہی ہیں ان سب کے یہاں پہ styling ہے آپ کی اوکی ہے کوئی شو تو بتائے اچھا اس کے بعد آجتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ چیزیں میں کر چکا ہوں آپ کو یہ نیچے نیچے پہ آجتا ہوں جی پیجز اب جتنے پیجز ہوں گے پیجز کے اوپر آپ کے پاس کمنٹ شو آپ نے کروانے ہیں یا اس کروانے ہیں یہ پیجز کسی لئے پوسٹ کسی کے پورٹ فولیو ہے آپ کے میمبرز کی setting ہے میمبرز اس کے لئے SEO جب کرنی ہے آپ نے وو کامریس کی setting ہے وو کامریس میں جب آپ product card کا page ہے وہ کس طریقے سے آپ نے شو کروانا ہے اس کی coloring scheme کیا رکھنی ہے جو آپ کے front پہ use ہو رہا ہے ساری کی ساری جو setting وہ آپ کی یہاں پہ ہے یہ slider کی تھوڑی configuration ہے سلائیڈر کے اندر دیکھیں looping کرنی ہے آپ نے auto play play کی speed automatically چل رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو automatically select کرنی ہے تو manually کر سکتے ہو یہاں سے آپ تھوڑی بہت اس کی animation یہ ساری کی ساری اس کے علاوہ phone control ہے each and everything آپ نے یہاں پہ اس کی setting کرنی ہوتی ہے یہاں تک setting options کا کوئی problem ہے تو مجھے بتاؤ لیں ٹھیک ہو گیا چلوں آگے یہ آپ کا dashboard ہوتا properly اس کے اندر آپ کی سارے ہی کے سارے جترہ status ہوتا ہے جترے بھی نیچے آپ کے پاس menus یہ جترے بھی آپ کی functionality ہے ساروں کو سارا status فارجہ پر آپ کی adaptation آ رہی ہے theme adaptation ہے کوئی بھی issues ہے وہ سارے کے ساری جو adaptation status ہوتی ہیں وہ ساری کی آپ کی dashboard front پہ ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے آپ کی ویب سائٹ پہ کمنٹ کیا ہے تو بھی یہاں پہ شوگا کوئی order آیا تو بھی یہاں پہ مطلب یہاں پہ ساری کی ساری جو adaptation ہے یہ دیکھیں آپ zero one order hold پہ ہے مطلب اس کے علاوہ یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہے یہ کمنٹ کر رہا ہے آپ کہہ لیں اس میں دیکھیں اپ ڈیٹ آئی ہو مطلب total کی total جتنی بھی آپ کی informational status ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے یہاں پہ شوگ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ اپ ڈیٹس کر رہا ہے اس کے علاوہ پوسٹ یہاں پہ آپ کے پاس ہوتا ہے یہ بلوگ آپشن یہاں پہ ہوتا ہے بلوگ جیسے یہ بلوگ ہے اب یہاں پہ آپ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ hello world hello world میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ پوسٹ کوئی بھی آپ ایک ڈیو ایڈ پوسٹ کر لیتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی آرٹکلز یہ ایک آرٹکل دیکھ رہا ہے یہ پک لگائی ہے یہ بلان جھو pretty ریڈ مور یہ پورا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے پورے کا پورا جو آرٹیکل آپ پوسٹ کرتے ہو یہ دیکھیں یہ پروپرلی ایک آرٹیکل ہے نیچے نیچے کومنٹنگ ہے یہ سارا اس کو بلوگنگ کہتے ہیں یہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے یہ ایک آرٹیکل ہے یہ ایک آرٹیکل ہے یہ سارا پروپرلی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے یہ بلوگ پوسٹ کے اندر اس کے لئے کیسے آپ نے اس سارے آرٹیکل کا نیم دینا ہے یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ یہ نیم ہے کوئی بھی یہ آرٹ چلے چلے اس کے بعد یہ اس کے کچھ یہاں پہ آپ یہ ایک ایڈیٹر ہوگا اس کو پوست پبلش کرتے ہو پہلی بات ہو یہ کہ آپ نے ایک پوست پبلش کر رہے ہو ساتھ میں اب یہاں پہ آپ نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سب ٹائٹل ہے نیچے آپ کے پاس آنا چاہیے باڈی باڈی دونے کہاں پہ آ رہی ہے یہ میں پوست دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی یہ پوست آ جاتا ہے جیسے سیم میں نے وہاں پہ یہاں پہ آپ نے پورا آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ پوست آئی ہوئی ہے پکچر لگائیں پکچر کے بعد یہ پکچر آپ نے یہاں سے لگانی ہوتی ہے یہ سائٹ پہ یہاں پہ پکچر آئے گی یہ پروپر لی آپ جب دیکھو گے نا اس میں ہر چیز آ جاتی ہے چلو کوئی نہیں اس کے لئے یہ میڈیا میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے جو بھی پک وغیرہ آپ نے آرڈیو ویڈیو جو کچھ بھی آپ نے پوست کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ پوری ایک لیسٹ آ رہی ہوتی ہے فارض اپل آپ کو یہ چیز نہیں چاہیے یہ چیز آپ نے ڈلیٹ کرنی ہے مدب آپ کو جو بھی آئیڈٹ کرنی ہے ڈلیٹ کرنی ہے آپ نے مزید اس کے اندر کوئی اپلوڈن کرنی ہے آپ نے یہاں پہ اور چیز آئیڈ کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں پہ توٹل کا توٹل یہاں پہ شہد ہے آپ کا لائبری کے اندر پیجز ہیں آپ کے جتنے بھی یہاں پہ پیجز ہیں یہ سارے پیجز وہ یہاں پہ پیجز میں آپ کے شہر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کومنٹ آپ کی سائٹ پہ کوئی بھی جو کوئی بھی آکے کومنٹ کرتا ہے وہ کومنٹنگ آپ کی یہاں پہ شہر ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ کومنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ جو بھی کومنٹ کروں گا مجھے یہاں پہ اس کا سٹیٹر شو ہوگا یہ دیکھیں میں کومنٹ کسی جنہوں نے کومنٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ دمی کومنٹس ہیں یہاں پہ آپ کے شہر ہو رہے ہوتے ہیں ڈیش بورٹ پہ لگ ہوں گے یہاں پہ لگ ہوں گے اس کے لئے کچھ بلوگز ہیں بلوگز یہ ہے تو یہ دیکھیں آپ کے کیٹ کچھ بلوکس آ رہے ہیں یہ فوٹر کا کاپی رائٹ کا بلوک آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ نیچے یہ چیز آپ نے یہ چیز چینچ کرنی ہے یہاں پہ آپ آجیں فکر کاپی رائٹ آپ اس کو ایڈڈ کرتے ہیں میں اس کو ایڈڈ کرنے لگا ہوں اس طرح کے کچھ بلوکس جو کے چھوٹے 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 اس میHS سے ، لاگ سے پلگین کے اندر سٹور کی ہوئائیں تو یہ کابی رائٹ کا بلوک ہے یہ دیکھیں پورا اس نے نیچے شوٹر بنایا ہوئے اس کو آپ نے فرنٹ اینڈ ایڈیٹر کے تھو اس کو سیٹ آپ اس کو اوپن کر کے اس کے اندر جو چینج کرنی ہے فرنٹ اینڈ سے کر لو یا بیک اینڈ سے کر لو وہ آپ کی مرضی ہے مطبق یہ ڈیفرنٹ آپ کے بلو آگز ہیں جیسے کہ یہ پروڈک کا سائز کا گائیڈ اس میں کچھ بینر بنے ہوئے ہیں ایمیج سلائیڈر یہاں پہ یہ سلائیڈر ہیں یہ سلائیڈر کی آپ کی جو بینر کی سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی وہ آپ کو یہاں پہ کرنی تھی آپ کی بینر کی جو سلائیڈ سیٹنگ تھی وہ یہاں سے آپ نے کرنی تھی یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ اس کو سیٹنگ کرنا ہے دیکھ رہے ہو یہ پروپر طریقے صحیح ہے دیکھیں یہ پورٹ فولیو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ پورٹو کی جگہ پہ میں نے میری شاپ کا نام ہے جی آن لائن شاپ یہ کاپی رائٹ آن لائن شاپ آل یہاں پہ یہ ایسے ٹھیک ہو گیا اس میں یہ چینجیں کرنی ہے آپ نے اس میں پک وغیرہ چینج کرنی ہو یہاں سے آپ نے یہ پک وغیرہ چینج کر لینی ہے مطبع یہ سارا آپ کی ٹوٹل جو جتنے بھی سیٹنگ ہے آپ کی یہ بلوک وائز آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس میں یہ سارے آپ کے بلوک بنے ہوئے ہیں میری پاس سمجھ رہے ہیں اس میں کچھ آپ کے ایڈ ایڈ لگے ہو یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گیا اس میں دیکھیں آپ کا اوپر فرنٹ اینڈ پہ ایڈ ایڈ یہ پور ایک آپ کے پروپ پر یہ میں سائیڈ آپ سائیڈ بار پہ آتا ہوں اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس سلائیڈر ہے پیرل بینرز ہیں مطبع جتنے بھی یہاں پہ بلوکس ہیں وہ آپ بلوک وائز یہاں پہ سیٹنگ آپ کی پڑی ہوئی ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ آپ کی سیٹنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی شہاں تک ایشیو ہے تو مجھے بتا جائیں یہ فرنٹ اینڈ سے یا بیک اینڈ سے دونوں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو جیسے ابھی میں نے کر کے دکھایا چلے اس کے بعد آپ ایف اے کیو یہ فریقوانٹلی آسکڈ پویشنز ہوتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو فریقوانٹلی آسکڈ پویشنز یہاں پہ آپ کے پاس ایف اے کیو اگر یہاں پہ اگر ہو تو میں آپ کو دون کے دکھاتا ہوں پیجیز کے اندر پڑا ہوگا پیجیز میں یہ ایف اے کیو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کی ویب سائٹ پہ موسٹلی قویشن آپ ایک یوزر آپ کی سائٹ پہ آتا ہے کوئی بھی یوزر ہے اس کے مائنڈ میں کچھ سوال کومن سے سوال جوتے ہیں جو موسٹلی زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ میری اگر آرڈر کینسل کر دیتا ہوں تو پیمنٹ مجھے کیسے رسیب ہوگی اگر میں نے کینسل کروانا تو کیا پروسس کیا ہے مطبع ہر سائٹ نے اپنی رولین ریگولیشن اپنے الگ سے پرائیویسی بلیسی سیٹ کی ہوتی ہے جو کومنلی آپ جو کوئیشنز ہوتے ہیں وہ کوئیشنز آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنے ہوتے ہیں ایف اکیوز کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ ایڈ نیو پہ آجیں یہاں پہ آپ نے فارڈ زمپل میں کہتا ہوں what is your what is cancelling order process cancelling order process یہاں پہ پورا اپنے اس کو لکھنا ہوتا ہے فلاں فلاں یہ چیز ایسے ہیں یہ چیز ایسے ہیں یہ چیز ایسے ہیں تو یہ پر آپ نے یہاں پہ publish کرنا ہوتا ہے تو یہ ایف ایک کیو کے اندر آپ کے چلا جاتا ہے کوئیشو تو یہاں تک ہوتا سکتے ہیں مجھے یہ آپ کے ایف اکیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں وہ questions آپ نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ زیادہ پوچھے جاتے ہیں اب جو بھی جس سائیڈ پہ بھی چلے جاؤ ایف اکیوز ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی دیکھیں ایسے اچھا چلیں میمبرز کے اوپر آتے ہیں ہم یہ آپ کے منزے جو آپ نے یہاں پہ سیٹنگ کے اندر یہ آپ کی سیٹنگ ہوگی یہاں پہ سیٹنگ میں نا آپ نے فارز ایپ لیکا کسی کو اڈیٹر بنایا ہوتا ہے کیس 거 مارکیٹنگ کنٹریبیوٹر ہوتا ہے کوئی پسٹر کنٹریبیوٹر ہوتا ہے آپ کے سٹور کے کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں کچھ ہورسل ہور سیلر ہوتے ہیں تو یہ آپ ان کو پر hahaha dormi ایک کہ لے کے رول سائن کرتے ہو تو یہ اس کی یہاں پہ ممبرز کی ٹیم آتی ہے یہ بھی فیلال آپ کی کام کی نہیں ہے پورٹ فولیو میں آجیں پورٹ فولیو میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پریویس کام ہے شوکیس جو ہوتا ہے کام کا شوکیس جو ہوتا ہے وہ آپ کا یہاں پہ آتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو بھی گائیڈ ویسے کر رہا ہوں بعد میں جب آپ کرو گے اس کے کنٹینٹ کنٹیکٹس یہاں پہ فارم آپ کریٹ کرتے ہو جیسے کہ یہاں پہ آپ آجیں میں کونٹیکٹ اس کا یہاں پہ فارم ہوگا یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ آپ کا فارم ہے یہ دیکھیں یہ فارم ہے یہ فارم پر یہاں پہ آپ نیزائن کرتے ہیں تو ایڈ نیو فارم میں آپ کو فارم بنا کے دکھا دوں اس نے کوڈنگ نہیں ہوتی یہاں پہ جس ڈریکن ڈروپ سے آپ کے فارم یہ دیکھیں مجھے یہ چیز چاہیے جی ٹیکس چاہیے یہ ٹیکس میں ریکوائرڈ فیڈ بھی ساتھ چاہیے تو اس کو انسرڈ کر دیتا ہوں تو اس نے یہاں پہ ٹیکس جنرےڈ کر یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکس آگیا ہے جیسے کے لئے کہ اس نے آٹومیٹکل ایک فیلڈ جنرےڈ کر دیا ہے یہاں سے جو ٹیکس ایڈیا چاہیے میں نے انپو ٹائپ نمبر چاہیے تیل چاہیے تو یہ ساری کی ساری چیز میں یہاں پہ چیک باکس چاہیے ریڈیو بٹن پس آپ نے سیمپل کول کرنا تو آپ کا آٹومیٹکلی ہو اوکے ہو گیا تو یہ آپ کے کونٹیکٹ فارم ایسے بنتے ہوتے ہیں اب وہ کومرس کی سیٹنگ میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے ابھی اس کے بعد یہ چیزیں میں ابھی وہ کومرس پہ آنا ہے میں نے پروڈکٹس ایڈ کرنے کے لئے فیلحال میں نیچے آتا ہوں یہ چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ کی پورٹو کے تھیم کی آپ کی ساری میں یہ ساری آپ کی پلگنز آپ کو پتہ ہیں کہ ہر تھیم کے پلگنز ہوتے ہیں اس کے ڈیموز ہیں آپ کو تھیم اپشن بھی میں نے ڈیٹیل سے سمجھا دیا جو بھی تھیم اس پہ انسٹرال کرو گے ہر تھیم کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے ہر تھیم کے اپنے پلگنز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ چیز ویلکم یہاں پہ اس کا انٹروڈیکشن وغیرہ آ جاتا ہے آپ نیچے اپیرنس میں آئیں اپیرنس میں آپ کی تھیم جو تھیم آپ نے کی ہے یا کرنی ہے یا آپ کرنا چاہ رہے ہو یا وہی تھیم ہے تو اس کے اندر نیو تھیم کو انسٹ کرنی ہے یہاں پہ جتنی بھی تھیم ہیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی انسٹرال تھیم ہے اس ٹائم اگر آپ نے نیو کرنی ہے تو یہاں پہ اس کی خود کی کچھ بیسک تھیمز پڑی ہوتی ہیں آپ کوئی بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہو یہ لاکھوں کروڑوں کی اعتداد میں آپ کی یہاں پہ تھیمز پڑی ہوئی ہیں آپ کی یہ تھیم پسند نہیں آرہی کوئی اور چیز کرنی ہے فرد یہ تھیم کرنی ہے یہاں سے انسٹرال کر لیتے ہو اس کے بعد وہ یہ اس کے پلگ ان اسٹرال کرتے ہو سیم سو آن پروسس پروسس آپ کا ویسی ہے جو ابھی کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی کسٹومایزیشن میں نے آپ کو کروا دی ہے کسٹومایزیشن میں سائٹ ایڈنٹی میں آپ نے لوگو ڈیزائن کرنا ہے فلان ڈیزائن لوگو آپ نے لگانا ہے یہ چیز ایسی ویجرز ویجرز کے اندر آپ نے سائیڈ بار لگانا ہے آپ نے پھوٹا لگانا ہے یہ ویجرز میں بہت ہے آپ کے مینیوز کا آپ کو پتا ہے یہ آپ کی اپیرنس تھی اپیرنس میں مینیوز کا آپ کو بھی پتا ہے مینیوز کا چلیں اپشن کا میں نے بتا دیا وہ پورٹو کے اندر جو اپشن تھا ہر تھیم کا لگ تھا یہ اڈیٹر اڈیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جتنوی تھیم ہے اس تھیم کی کوڈنگ پڑی ہوتی ہے یہاں پہ آپ اس کو فائل وائز یہاں پہ اس کو کوڈ جو کسٹم آپ نے کوئی چینجے کرنی ہے کوڈنگ کے تھرو تو وہ آپ یہاں پہ سیٹ کرتے اس کو ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ ایک آپ کی پاس پلگین ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں بھی یہ سرچنگ کے لیے ہوتا ہے پلگین آپ یہ دیکھیں انسٹرول پلگین ہے آپ کوئی نیو کون کو سے پلگین آپ کے انسٹرولڈ ہے اپنے نیو کوئی پلگین کرنا ہو یہاں پہ آپ کی ویف سائٹ کے اندر جو فنکشنلیٹی آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ موسٹلی آپ کی پلگین کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھی کوئی بھی کام کرنا کی لیا ہے اس کے لیے آپ کو الگ سے پلگگین کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہر طرح کا پلگین بڑھا ہوتا آپ یہاں پر پلگین انسٹرول کرنا ہو تو یہاں پر سارے پلگین آپ کے پڑے ہوتا ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک پلگین انسٹرول کر کے دکھاتا ہوں ایک آپ کی ویف سائٹ کے لیے جو ضروری پلگین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوٹل کشے کے لیے why total cache یہاں پہ پلگین ہر کام کے لیے کیشے کلیر کرنے کے لئے آپ کو ایک پلگن چاہیے ہوتا ہے تو میں ایک پلگن کر رہا ہوں جی و3 ٹوٹل کیشے یہ دیکھیں میں اس کو ہی سوال کر لیتا ہوں یہ کیا کام کرتا ہے یہ آپ کی سپیڈ کو آپ کی سپیڈ اپ کرتا ہے آپ کی سائٹ کو جترے بھی آپ کے کیشز ہوتے ہیں اس کو کل کر کے آپ کی پیپ سائٹ کی سپیڈ کو تھوڑا تیز کر دیتا ہے میری بات سمجھیں تو اس طرح کہ جترے بھی آپ نے اب سیس ایل لگا ہٹ آپ نے کنٹیکٹ فارم بنانا ہے آپ نے سلائیڈر لگانا ہے ہٹ ترہاں کا یہاں پہ پلگن آپ کو اویلیبل ہوتا ہے میری بات سمجھیں آپ خود بھی پلگن دیزائن کر سکتے ہو یہ دیکھیں اس کو آپ ایکٹیو کرتے ہو میں اب بھی اس کو بتاتا ہوں یہ سارے کے سارے آپ کے جو کیشز ہوتے ہیں وہ سارے کے اس کو پورج کر دیتا ہے سب کے سب اب یہ دیکھیں آپ کے پاس پرفارمنس پرفارمنس میں پورج آل کیشز یہ سارے کے سارے کیشز کو جتنے بھی کیشز ہوتی ہیں کیشز کا بتا ہے آپ کو ٹوٹل کیشز کو ختم کر دیتا ہے ختم کر کے آپ کے اب آپ کی سائٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل آپ کو فاسٹ کر دیتا سائٹ کو مجھے کیشز اس میں سٹور ہوتے ہیں اس کی سائٹ پھر آپ کو فاسٹ کر دیتا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پلگنز تھے اس کے بعد یوزرز کو چھوڑیں آپ ٹولز میں کچھ آپ کی ریڈنگ سیٹنگز ہوتی ہیں یہ آپ کا سلائٹر ریزولیشن بھی ایک آپ کا پلگنی نہیں ہے اس میں سلائٹ یہ جو آپ کا سلائٹ لگا ہوا ہے یہ والا سلائٹ یہ اسی کے تھوڑا آپ کی سلائٹ لگتی ہے اسی طرح کہ آپ کی اور بھی کافی زیادہ سلائٹر ہوتا ہے میٹا سلائٹر ہے کافی سلائٹر ہے جو کہ آپ سلائٹر یہاں پہ یہ آپ کے سلائٹر جائیں یہاں پہ آپ ڈیزائن کرتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ بنے بنے بھی سلائٹر ہوتے ہیں آپ نے simpel بہت ایمپورٹ کرنے ایکسپورٹ کرنے cages دیکھیں بہت پیارے سے پیارے آپ کے سلائٹر بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں یہ پہ بھی یہ دیکھیں کچھ فریضی میں پڑے یہ دیکھ رہے ہیں بنے بنے سلائٹر پڑے ہوئے آپ نے سیمپل یہاں پہ پلس کے سائن پہ کلک کرنا ہے تو When The Sound of supposed to be done یہ آپ کی پروپ پر اس کی سیٹنگ ہے سلائٹر میں慎wick já Experience اس میں اپ ڈیٹ کرنے والا ہے تو یہ اس طرح آپ کا تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کی یہ پوری سیٹنگ ہے آپ کی یہاں تک کوئی ایشو ہے تو مجھے بتا جائیں تو یہ آپ کی ساتھی سیٹنگ تھی